بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ جو پھل ہے وہ بھی متاثر ہوا جو پیداوار ہے وہ بھی متاثر ہوئی اور اس کے ساتھ جو دیگر فصلیں ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں لیکن آج ہم سپیشلی عام کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ترقی پسند کاشکار شاید حمید بھوٹا صاحب یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو اپنے مفید مشوروں سے اگاہ کرتے ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ اس دفعہ جو عام کا جو پھل ہے وہ بری طرح متاثر ہوا پیداوار بھی کم ہوئی اور دیگر بہت سارے مسائل ہمارے باغبانوں کو برداشت کرنے پڑے تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ بھوٹا صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو کچھ روشنی ڈالیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ اس دفعہ جو عام کی جو فصل ہے عام کے جو باغات ہے پھل ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے کیا ریزن ہے سر اس میں سب سے اہم جو ایشو ہوا ہے وہ تھا ہمارا ٹمپریچر کا جو ہماری ارلی کروپس ہیں جس میں ہمارا سرولی آجاتا ہے مالدہ آجاتا ہے دوسری آجاتا ہے جب اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم آیا تو اس سے پہلے تمپریچرز اپس اینڈ ڈاؤنز بہت زیادہ ہوئے اب تقریباً می کے اینڈ تک تو یالہ باری ہوتی رہی ہماری آجاتا ہے جون میں بھی یالہ باری ہوئی ہے اور یہ جون میں اس کا ہارویسٹنگ کا ٹائم تھا اس سے کیا ہوا کہ یہ ارلی کروپس جتنی بھی تھی یہ ٹیسٹلیس ہو گئی کیونکہ عام کی جو فصل ہے وہ تو گرمی سے کوریلیٹ ہے جتنی گرمی پرے گی مٹھاس زیادہ ہوگی جتنی سردی کے ایریے میں مہنگو جائے گا تو اس میں مٹھاس کام ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو پہلی والی جو کروپس ہیں انہیں وہ مارکیٹ ہی نہیں کر پائے گروئر جن لوگوں کو بھی دی ہیں تو آگے سے جانا علامہ ہی آیا ہے انہوں کا کہ ٹیسٹلیس تھے جی پھیکے تھے یا کچھ اور تھا دوسرا ایفیکٹس یہ ہوئے کہ انسیکس کا حملہ زیادہ ہوئے نمی اس دفعہ سب سے پہلے پڑی ہے جو ہمیں اگست کے اندر جو موسم آتا تھا نمی کا وہ اگست والا آپ کو جون اور جولائی کے اندر وہ نمی والا آنا سٹارٹ ہوئے انسیکس کے حملے کی وجہ سے اور گرمی کا جو ایک دم پریشر ہوئے نا ڈیویلپ ہوا ہے حبس کی وجہ سے جو ہماری کروپس کا جو سرکل تھا جو اس کا لائف سرکل تھا وہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہوئے اس میں یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو دوسری جو دوسری تھا وہ تو ویسے ڈیمیج ہوئے سٹارٹ کے اندر دوسری سرولی اور واقعی ٹیسٹ کی وجہ سے اور کلر بھی نہیں دے پایا اس کے بعد جب چونسا سٹارٹ ہوئے تو چونسا ایک دم اتنا پکا ہے کہ موسمی چونسا جو سمر بھیشت ہے اس کو گروور ہارویسٹ ہی نہیں کر پایا پروپر وے میں کہ ایک دم سے آدھا اوپا ہے اور آدھا نیچے آ رہا ہے پک پک کے گر رہا ہے جو باقی چیزیں ہیں اس کا جو تھا ہم ٹائم فریم تھا کہ یکم جلائی سے چودہ آگاستہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں کہیں کہیں سے ہمیں چونسا مل جاتا تھا موسمی چونسا لوگوں کے باغات میں ہوتا تھا کہ چودہ آگاستہ ہم اچھے ریٹس پہ بیچیں گے اس کو سمر بھیشت کو وہ سپٹمبر سے پہلے ہی ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہماری لیڈ وریٹیز تھیں جن کو ہم اکتوبر تک سپٹمبر تک لے کے جاتے تھے وہ تھی ہمارے پاس بلیک چونسا اور وائٹ چونسا بلیک چونسا بھی اس دور پہلے طبقہ دینا اس نے شروع کر دی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ بھی ضائع ہونا جب شروع ہوئے تو گروز نے اتار کے فوری طور پر ان کو منڈی میں پھیجے ہیں نہیں تو یہ جو سارا کچھ ہوا کہ مطلب سفید جو موسمی چونسا ہے وہ بھی کبلز وقت ختم ہو گیا اور دوسرے بھی عام اوپر ہی پکنا شروع ہو گیا تو اس کی کیا ریزن ہے یہ سارا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس کے اثرات نمودار یہ سارا تمبریچرز کا ایشیوز بن رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے راست ٹین ٹو ٹو ٹونٹی ڈیز کے دوران اتنی حبز اور اتنی گرمی پری ہے کیونکہ عام کو پکانے کے لیے حبز اور گرمی دو فیکٹرز ہوتے ہیں جب اس قسم کی گندی حبز پریگی اور گرمی ہوگی تو آپ فوری طور پر پکنا شروع ہو جائے گا جتنا بھی کچھا ہوگا وہ پکے گا جب پکے گا اس کو آپ مارکیٹ نہیں کر پاتے مزایا ہو جاتے وہ ٹپکے کی صورت میں آتا ہے اور لوکل منڈیز کے اندر اور لوکل مارکیٹس کے اندر ہوتے ہیں وہ گروور کو وہ پیسہ نہیں دیتا جو آپ کو پال والا دے رہا ہوتا ہے جس کو آپ اوپر سے کچھا اتارتے ہیں پیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جنب ہمارے جو شہری ہیں ہمارے ہم وطن ہیں کچھ لوگوں کو جو عام کے علاقے میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ٹپکا کیا ہوتا ہے لیکن بہت سارے ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ جو ٹپکا ہے وہ عام کی کون سی قسم ہے وہ اس کو کیوں ٹپکا کہتے ہیں یہ ذرہ تھوڑا سا اس میں ہمیں بتائیں ٹپکا اس کو کہتے ہیں جو عام کے اوپر نیچرل طریقے سے پکتا ہے نیچرل طریقے سے اس کو کسی قسم کے کیمیکلز کا کسی قسم کے ایتھرین ریپنرز کی اور کسی قسم کی کیلشم کاربائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی پکانے کے لئے وہ نیچرل دھوب میں پکتا ہے اور اس کو جو نا ہارویسٹ کرتے ہیں اور اس کو کھانے میں تو سب سے اچھا وہی ہے جس کو نیچرل نیچر پکا ہے ٹھیک ہے نا لیکن مجبوری اس کی یہ ہوتے کہ اس کو جب کیونکہ اتنی ہیٹ ویوز لگتی ہیں اور اوپر سے جب نیچے آتا ہے تو اس کو لانگ لائف نہیں ہوتا اس کی شیلف لائف بہت کام ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو نا ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر پاتے ہیں جب مارکیٹ نہیں کر پہیں گے ایک چیز کو تو وہ سستے داموں بیکے گی اور گروور کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کا پال والا آٹھ سو ہزار کی باکس جا رہا ہوتا ہے یہ بیٹی جا رہی ہوتی ہے اٹھ اب کا اس کا تین سو سارے تین سو میں اس کو پتا ہے لینے والے کو بھی پتا ہے کہ اس نے جلدی ضائع ہو جانا ہے اندر سے خراب ہو جانا ہے بہت میرم ہو جانا ہے گودہ اس کا اور دینے والا کو بھی پتا ہے کہ اگر اس کو میں نے نہ بیچا تو میرے لیے تو زیر ہویا اس کے لیے کھانے میں بہت اچھا ہے ٹبکا ہے لیکن اس کو آپ ٹریول نہیں کروا سکتے ہیں لوکلی آپ منیج کر سکتے ہیں یہ تو جس کو ہم پیل لگاتے ہیں جس کو ہم آرٹیفیشلی آہ مصنوعی طور پر تیار کرتے ہیں تو وہ اس کا جو عام ہے وہ یونی فارم کیوں پکتا ہے یا کلر اس میں کیوں آتا ہے یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ وہ کس وقت آپ اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو انتیار کرتے ہیں سر ہمارا جو پروسیجرز ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھاگات میں کسی بھی ورائٹی کے اوپر جب اوپر پکنا شروع ہو گیا ہے تو ایک نیچرل نشانی ہوتی ہے آپ کے پاس کہ یہ عام اب ریڈی ٹو آرائپ ہے آپ اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں اس وقت جب اوپر ٹب کا دین اشدو کر دیتے ہیں اس کو ڈبے میں کچھے میں پیک کرتے ہیں اور سیکس ٹو سیون ڈیز فائیو ڈیز فور ڈیز اس کے دوریشنز ہوتے ہیں اب ملٹیپل شہروں میں اس کو ٹریول کروا لیتے ہیں اس کو پکانے کے لیے دو ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو ابھی تک چل رہی ہیں پہلے ہمارے پاس کلشم کاربائر تھی جس کو جو نا ہم سی ای سی او ٹو تھا اور وہ جو مسالہ ہے اس کا ویلڈنگ والا وہ استعمال کرتے تھے وہ پوری دنیا کے اندر جب بیند ہوا کہ اس سے کینسر پھیل رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے تو سینٹس نے ایک نئے پروسیجر نکالا ایکتھلین گیس ایکتھلین جو اس کے اندر جو نیچرل طریقے سے جو اس کے اندر ہوتا ہے ایکتھلین ریپنرز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ملتے ہیں جو چائنہ سے امپورٹ کیے جا رہے ہیں وہ گیسیز ہوتی ہیں ان گیسیز کو آپ بیچ میں رکھتے ہیں وہ گیس آم کے اندر نیچرل طریقے سے بھی ہوتی ہے اس کا پوڈر ہوتا ہے شاید وہ ہی اسی اسی کا پکانے میں استعمال ہوتا ہے اور جب اس کو آپ لگاتے ہیں تو اس سے اس کا پیلا پن بھی آتا ہے اس کی ہارڈنس بھی ٹوٹتا ہے اس کا اندر کا جو گودہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر پیلا پن بھی آتا ہے مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے بھٹا سب یہ فرمائے کہ عام کا جیسے یہ نیچرلی ایک پروسس ہے کہ اس کی رائپننگ شروع ہوتی ہے پھر انڈ تک چلتا ہے جو یہ موسمی اثرات جو موسمی تبدیلی سامنے آئی ہیں اس سے پہلے جو کیا ڈیوریشن اس کا چل رہا تھا کب سے کب تک یہ چلا جاتا تھا اس کا یہ تھا کہ ہم پچیس میں سے سٹارٹ ہوتی تھی ہماری ارلی کراپ اس کے بعد پچیس جون سے ہمارا چونسا سٹارٹ ہو جاتا تھا اور چودہ آگست تک چلتا تھا اس کے بعد چودہ آگست کے بعد ہماری کالا چونسا اور وائٹ چونسا ان کی ان کا سیزن سٹارٹ ہوتا تھا اور ہم اس کو اکتوبر تک لے کے جاتے تھے اور اکتوبر اور کچھ لوگ نومبر تک بھی لے کے جاتے تھے کہ انڈ تک اچھا ریڈ لینے کیلئے لیکن اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں کہ اب ہم آج اگست کا مہینہ ہیں اور بارہ اگست ہے اور بارہ اگستے ہم یکم سپٹمبر تک تمام ریٹیز کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک مہینہ جو ہماری جو اس فصل کا ایک مہینے کا دوریشن جو کام ہوا ہے وہ سارا انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے ہوا ہے بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی کیونکہ جو ہی اب آپ کی سردی ہے اس برسات کا موسم آگے جیسے آ رہا ہے اس کا نمی کا موسم آ رہا ہے اس نمی کے اندر بھی عام کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا جب زیادہ نمی پڑتی ہے پنیار وغیرہ پڑتا ہے صبح کے ٹائم تو اس سے عام کی کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے اس میں ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ گھٹلی کے اندر اس نے گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے لوگ جلدی جلدی اس کو ہارویسٹ کر رہے ہیں ہمارا جو دوریشن ہے می جون جولائی اگست سپٹمبر یہ تقریباً چار سے پانچ ماہ کا جو مہنگو کا دوریشن تھا اب وہ تین ساڑھے تین ماہ پہ آ گیا ہے وہ ڈیڑھ ماہ جو پنتالیس دن دوریشن کم ہو رہا ہے مارکیٹس کے اندر وہ سارا انوائیڈمنٹل چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں یہ جو چینج آیا ہے اور ڈیوریشن کم ہو گیا ایک سی جیڑھ مہینے کا تو ہمارے جو باغبان ہیں ان کو مالی طور پر بھی اس میں کوئی نقصان ہوا ہے تو کیا ایر افلی کتنا ان کو نقصان ہوا گیا صرف مالی طور پر اس طریقے اس کو نقصان ہے کہ جب ایک آپ کو کھیلنے کے لیے لمبی انیقز مل جاتی ہے تو اس میں آپ سلولی اپنی جو نا مارکیٹ کمپیٹیبل جو نا آپ اپنا وہ ہارویسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیمانڈ سپلائی جو جب اس قسم کی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر آپ ڈیمانڈ سپلائی کو نہیں دیکھ رہے ہوتا ہے پھر کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ ہارویسٹ کر رہے ہیں اور ٹائملی اس سے فارغ ہوں بجائے یہ کہ ہمارا مہنگو اوپر زائع ہو جائے یہ نیچے گر کے زائع ہو جائے تو نقصان تو زیاری بات ہے ہو رہا ہے ٹائلٹی پرسنٹ اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم ارلی کروپس کو ایک دم جب مارکیٹ میں ڈالیں گے ریٹس ڈاؤن ہو جائیں گے اور اسی دوران ہی آپ ہارویسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا میکسیمم فسر ختم ہو جاتی ہے اب میکسیمم آپ کے پاس میں رکھنے میں فائیو ٹو سیون پرسنٹ فسر بچی ہوئی ہے باقی نائنٹی پلس آپ ہارویسٹ کر چکے ہیں مارکیٹ میں سیل بھی کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ بھٹا صاحب ناظرین آپ نے شاید حمید بھٹا صاحب کی باتیں سنی کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی نے ہماری زراد کو متاثر کیا اور ہمارا جو خاص طور پر عام کا جو سیزن ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ پہلے اختتام پذیر ہو گیا عام جو ہے وہ تیزی سے پکا اور اس میں سے بیشتر جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور کچھ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی خراب ہوئی تو آج تک کے لئے اتنا ہی ایندہ سیگمنٹ تک اپنے میز بانتا ہے ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان